میں ایک بیٹو کو کہا جس میداز میں آئی ہوں تو صرف آپ لوگ کی خدمت کے لیے اور جو بندائی آج تک میرے تک پہنچائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کی اس کی ہر طرح سی مذہب کرنے کی کوشش کیا آج کال حکومت نہیں بھی ہمارے پاس اپنی جیب سے کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو وہ بھی کیے تو آپ اس طرح کے لوگوں میرے تک پہنچائیں آپ بھی وسیلہ بنیں گے میں بھی وسیلہ بنوں گی اور ان لوگوں کے مسئلے ضرور حل کرنے چاہیں بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے مل کے اس کام میں حصہ ڈال سکیں اور میرے حصے جو بھی آئے مجھے ضرور بتائیں کیونکہ اس نئے کام کے لیے میں جو بھی ہو سکیں وہ ضرور کیوں شکریہ بہت بہت شکریہ تبیل ترین پند تیہ کر کے اس منزل تے پہنچن واسطے کیڑے کیڑے کٹھن تے مشکل مراحل تے کرنے پہندے دے اس داستان چاہیت سولی دے رستے ذکر جان واسطے کیڑے کیڑے رستے لننے پہندے دے کس طرح جیل ہندیاں راتاں کٹیاں جانیاں دے کس طرح ٹھیکے داراں دے چھوٹے مقدمات دے سامنا کرنا پہندہ ہے کس طرح پوری دنیا دے مختلف ملک آج جا کے بطور مسلم تے بطور مزدور راہنما پاکستان دے پچھے ہی قوم مسلم شیف دے حقوق دے ترجمانی کی دی جان دی ہے کس طرح ایک مزدور دے حقوق لے کے پاکستان پٹھے دے مالک یا پاکستان دے سرمایہ دار آپ نے تو ضربے سو گنا ہزار گنا امیر بندے دی آخر تک پا کے مزدور دے حقوق لے جنگ لڑی جان دی ہے یہ ساری جنگ دے ترجمانی یہ کوئی شخصیت دے جا کے روک جان دی ہے میں دعوت دے آنگا پاکستان فیڈیشن آف پریڈ یونین دے مرگ سی جب اس سیکٹر سیکٹری جنگ آپ انکلاز صحیح صاحب نے اس گزارشنا ایک گزارش کرنے تو پاندھونے میں گزارش کرنے گا میرا اندھا پچھلے تھی تو پینتی پریاندہ سفر اس طرح چل رہے آئے میں سمجھ نہ ہوں کہ میں بے شک وکیران بے شک اپنی ضرورت بطاق کو پڑے آنگا میرے رزق دا ذریعہ بھی اللہ تعالی نے ہور بنا ہے لیکن میں آج بھی سمجھ نہ ہوں اگر پیز زیادہ انتیاز سید پاکستان دے کسے بھی کونے مسلم شیخ برادری مزدور دے حقوق واسدے آواز دے وے ہو سکتا ہے مسجد ازان اور رئیوں میں نہ جاواتے اللہ کی ذات میں نہ سمجھ نہ پیز زیادہ دیس آواز دے مزدور دے حقوق واسدے نہ جانا اور خطائی کرنا نہ قابل معافی جنمے پاکستان بننا سی بن گیا حکومتہ بنیان سن بن گئی سوپے جیڑے بننے سن بن گئے لیکن میری گلدہ ہر بار تیز زیادہ انتیاز سے یہ لے ہوئی جواب دیتا اسی نہیں پرہوت موجہ مانن گئے اسی نہیں پرہوت موجہ مانن گئے رامہ زیرچ بوٹے لائی جانے ہیں جیڑا رستہ مقردہ جا کے سولی تھے اسی بھیوں سے رستے ہی ہوں دے جانے ہیں جناب بھی زیادہ انتیاز نحمدون صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی قرام المجید انجے تے پتیجے جناب سید عامر شاہ صاحب میرے دوستوں میرے پائیوں میری یہ ماں میری یہ پیڑوں میری یہ بچیوں تو مسلی سیدہ سلام پہنچے شہین صاحب جو دباہ رانہ آیوب اللہ خان صاحب دا اندازے گستگو من کو جانے لگا جب ایک انجل نے پلہ مار کے بوجھ آگئی دیوہ تے آکھ لالگل کر گئی پلہ مار کے بوجھ آگئی دیوہ تے آکھ لالگل کر گئی شہین صاحب نے شہین صاحب مردے میدال ہو توسی لیکن آج یہ انجل لگ گیا جو میں کسے ناز نیندہ کو گھڑ دھا اپنے چیزے پائے ہیں اے چھچیاں نہیں تو ان کو گھڑ دھو مردے میدان ہو میدان دے کھلو کے مردہ ورہی گل کرو کھل کے گل کرو اپنے معافی ضمیر بیان کرو معافی ضمیر بیان کرنا کو جرم نہیں باقی آج میں نے انتہائی خوشی ہے کہ ساڑے مدوروں دے پروگرام دے وچ مار بھی محمد صاحبہ جاسی شخصیت ہستی تشریف امارے میں مار بھی محمد نو پاکستان مسلم لیگ قائدے آدم دا ورکر نہیں سمجھ دا میں مار بھی محمد نو پاکستان مسلم لیگ قائدے آدم دا لیڈر نہیں سمجھ دا میں مار بھی محمد نو پاکستان مسلم لیگ دا امینے نہیں سمجھ دا میں مار بھی محمد نو اوہ سمجھنا ہوا کہ کراچی دیا سڑکاں دے سکول دیا افتانیاں نو ڈنڈے پیارے ہوتے مارویر سینہ اپنا گے کرے میں مارویر اوہ سمجھ نہ ہوا ہیدر آباد یا سڑکاں تھے نرسلوں سوٹیوں باتیوں پر سکروں میں مارویر سر اپنا گے کرے میں مارویر اوہ سمجھ نہ ہوا کہ مارویر اوہ سمجھ بھی تیئے کہ جیسے کیا دی جو جانب ہوئے جیسے بچیاں نو پھر کے گفتار کر کے انہی روالات لے کے جائے کہ مارویر گوے کے میریاں بات کریاں میروں لاؤ میں حضرہ جیسے بڑھ سکتے ہو میں حضرہ آگریب لوگ کی اے منتکش اورتاں اے منتکش تیہاں اے منتکش تیرپ رہا اے منتکش میرے مزہور اوہ واسطے میری جان حضرے میں بھی اس مارویر محمد جاننا تو میں اوہ موت کہتا کہنے رہے سچاکھا تے پامن بچدائے سچاکھا تے پامن بچدائے چوٹ پولیاں کجنا بچدائے جج جج کے جیپاں کہن دیئے مو آئی گل لرن دیئے مارویر محمد میں سمجھنا کہ تیری پارٹیزہ اے وطیرہ دیں جیڑا وطیرہ تو پھڑے ہے مارویر محمد تیرے اندر جنہی غریب تھی حمدردی ہے جنہی مزدودہ پیارے جنہی مسکینہ تھی غریبہ تھی مخلصہ مخبول لوگ کا محبت ہے ایک عجیب چیز ہے ایک چیز ہے تیرے پاکستان تھی بلند کر دیتا ہے جیساں شہی صاحب کہہ رہے تھا کہ مارویر صبح سندھ ہی نہیں مارویر صبح پنجاب دی نہیں میں کہنا مارویر دخت رہے پاکستان ہے اے پاکستان دی تھی یہ اے پاکستان دے غریب عوام دی تھی یہ اے پاکستان دے غریب عوام دی عزت عابرو اگر ایس ظلم دے دور وچ جنہی وچ حق دی آواز بلند کرنا بھی جنہیے ایس دور دے وچ اگر آواز غریب تھی اٹھا رہی ہے اور چاہے کراچی دو ہوئے چاہے توخم دو ہوئے چاہے سواد دے سندھ لاکھ پہاڑا بھی چھو ہوئے تو مارویر محمل دی آواز گوئی دیئے مارویر محمل کہن دیئے کہ ایس عوام دی آواز میں آگا میں نے وہ مقولہ یاد آ رہے ہیں کہ جدو سادہ کیس انیس سو ٹھاسیچ سپریم کورڈ پاکستان چلے گا کہ اُس وقت دے جسٹس افسر زلویر جنہا لہور پینجر پیٹھنے سال آج چیف جسٹا پاکستان ہوئے اُنہا نے کیا اینا غریبہ دے مطلق اینا مزدورہ دے مطلق اینا مصب شیخہ دے مطلق اینا پٹھے مزدورہ دے مطلق اُنہا نے کیا کہ وکیل نے کیا ہو سانو کوئی وکیل نہ لگا لبا اَسی سجیلے پاسے کورڑے گے رائٹسٹر کورڑے گے اُنہا بھی پیسے مانگے اَسی لفٹسٹر کورڑے گے اُنہا بھی پیسے مانگے اَسی مسلمانہ کورڑے گے اُنہا بھی پیسے مانگے اَسی غیر مسلمان کورڑے گے اُنہا بھی پیسے مانگے آخر اللہ چاہ رہو کے مجبور ہو کے اَسی آگے اَسا آگے جسٹر صاحب نے کیا جسٹر صاحب ساڑھے کوئی انہا سرمایا نہیں اَسی وکیل ہائے کافتا کیے تجناب جسٹر دلو افسر دلال صاحب نے تاریخی لفاظ دے اگر وہ زندہ دے اللہ تعالیٰ انہوں نے اُنہوں نے دھراز کرے اگر وہ فوت ہو چکے دے اللہ تعالیٰ انہوں نے جلد نصیق فرمائے آپ نے فرمایا اُنہا کیا کہ انہوں نے آواز میں ہوا انہوں نے زبان میں ہوا انہوں نے کن میں ہوا انہوں نے اکھ میں ہوا میں جسٹر صاحب کروں گا میں انہوں نے وکالت بھی کنا گا جہازہ اور فریضہ آج جہاں سکولک دی دی ایس پاکستان دی دی جنہیں جنہوں نے سیدھ دی لیا لیکن پنجابیوں توانو فخر ہونا چاہتے ہیں کہ توانو پنجاب نے سیدھ دی تھی چوزی شجاہ سانسا پر لہار کو سیدھ دی تھی اور ماروی میمون احمد نے پڑھ کے سامنے آتے ہیں اُنہا سلام ہے پہلے کے